دیکھیں جی میں تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں پاکستانی وہ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں اور ان کا تعلق تمام کا میڈل کلاسز اور کلاسز سے ہوتا ہے اور میں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر بزنس میں بھی کامیابی حاصل کی آئی ٹی میں بھی کامیابی حاصل کی پرفیشن میں بھی کامیابی حاصل کی پولٹیکس میں بھی ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی تو میری بھی سٹوری کو اسی طرح ہے کہ میں 1976 میں برطانیہ گیا وہاں سکوٹلینڈ میں گلاسکو میں میرے والد صاحب رہتے تھے تو جب میں وہاں گیا تھا تو وہ قرائے کے مکان میں کانسل کے مکان میں میرا بھائی اور میری والدہ اور میرے والد صاحب رہتے تھے وہاں سے ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا بزنس شروع کی پہلے مارکیٹنگ بھی لگائیں جو آپ دیکھتی ہیں جمعہ بزار دیس کو آپ یہاں کہتے ہیں ڈسٹوڈیشن انڈے ہم بخ سے اٹھا کے لوگوں کو دکانوں میں تقسیم کرتے تھے بڑے بڑے جو ٹرنک لوڈ ہے یہ کنٹینر جو اپنے ہاتھوں سے بخ سے اتارتے تھے تو اللہ تعالی نے بزنس میں کامیابی دی اس کے بعد پھر میں پولٹیکس میں آیا سوچا تھا کہ پولٹیکس میں آئیں گے امٹی بن جائیں گے بلکل نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ بات آپ حیران ہوں گی کہ مجھے جب میں لیبر پارٹی میں تھا اور میں لیبر پارٹی میں آپ کو یہ بھی انٹریسٹنگ بتا دوں کہ لیبر پارٹی میں میری جو ہے ان سے کس طریقے سے جانا ہوا اس وقت اپنا ظلفکار علی بھٹو کی اپنا تھا ان کے لیے ہم جدو جہد کر رہے تھے کہ ان کی جان کو بچا سکیں تو اس وقت ہم لوگوں کو لابی کر رہے تھے اور اس سے ان سے تعلق پیدا ہو گیا اور اسی مناسبت سے ایک لیبر پارٹی ایک مجدوروں کی پارٹی ہے معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق کم کرنا چاہتی ہے جو میرے آئیڈیال سے تو میں نے لیبر پارٹی کو جائن کیا لیکن جب میں نے لیبر پارٹی کو جائن کیا یقین مانے کہ کوئی میرا رادہ نہیں تھا کہ میں نے کانسل بننا ہے یا میمبر آف پارلیمنٹ بننا ہے تو ایک ہلکہ ایسا تھا جس میں کوئی کینڈیڈیٹ بننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کنزرفٹی پارٹی کی ٹوینٹی ایٹھ یئر سے سیٹ چلی آ رہی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ چلو آپ الیکشن تو نہیں لنے چاہتے لیکن ایسے ٹوکن کینڈیٹ آپ کو ڈال دیتے ہیں اور میں جیت گیا تو اس سے میرا جو ہے وہ سیاسی سفر جو ہے اس کا آغاز ہوا اس کے بعد پھر مجھے